عمر درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے ان میں علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپا مار بھی خاصی تعداد میں تھے جو اس علاقے میں مختلف بحروپوں میں رہتے تھے انہیں دن کے دوران اکھٹا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے ان میں چند ایک گھڑوں پر سوار تھے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے لوگوں میں عمر درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے ان کی تعداد پانچ چھے سے زیادہ نہیں تھی علی بن سفیان نے انہیں پہچان رکھا تھا وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مدد مقابل کتنے آدمی ہیں آشی اپنے مخصوص تلسماتی لباس اور ہلیے میں باہر نکلی اس نے اداکاری کی دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا عمر درویش قیمے سے نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آ کھڑا ہوا دونوں بازو پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور مو اوپر کر کے کچھ بڑھ بڑھانے لگا آشی نے اس کے آگے سزدہ کیا پھر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی اے خدا کے مقدس ایلچی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے آشی نے کہا انسانوں کا یہ گروہ تور کا جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدای زلجلال نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور جنات بھی جن سے میں ہوں تور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لائیا ہوں وہ برحق نہیں عمر درویش نے پوچھا اگر غستاقی ہو تو مجھے بخش دینا آئے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ایک آدمی نے کہا تور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دلوں سے سارے شک نکال دے علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا اسے وہ پہچانتا تھا وہ عمر درویش کے ساتھ کا آدمی تھا ہاں مقدس ہستی علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا ہم شک میں ہیں ہمیں تور کا جلوہ دکھا اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہہ کہ تھوڑی سی دیر کے لئے غائب ہو جائے پھر ہمارے شک ختم ہو جائیں گے عمر درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر دیکھو اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس نے زمین سے ایک مشل اکھاڑی اور بلند کی اس نے اونچی آواز میں کہا خدا زلجلال تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں وہی جلوہ دکھا جو تُو نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور جس سے فیرونوں کی نشیمن کو جلایا تھا اس نے مشل دائیں بائیں لہرائی پھر اوپر کر کے لیچے کی مگر پہاڑی پر کوئی شولہ نمدار نہ ہوا عمر درویش نے ایک بار پھر مشل کو اوپر سے نیچے کو لہرائیا مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا پہاڑی پر عمر درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور دو رسیوں سے بندے ہوئے تھے وہ علی بن سفیان کے چار آدمیوں کے قبضے میں تھے انہیں وہاں سے عمر درویش کی مشل کی حرکت نظر آ رہی تھی کسی نے کہا آج کسی کو تور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا سب نے کہا لگایا آج تور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا وہ عمر درویش سے مخاطب ہوا عمر درویش اگر تو آج پہاڑی سے شولہ اٹھا دے تو میں خدا کے بجائے تمہاری عبادت کروں گا ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹ کی طرف سے آگے گیا وہ دو چار قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کی گرد لپڑ گئی کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا ہے اس نے خیمے سے آشی کو ککارا آشی اندر گئی فوراں نکلو اس آدمی نے آشی سے کہا ہمارا راز فاش ہو چکا ہے یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج تور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا یہاں کا آدمی معلوم نہیں ہوتا یہ مصر سے آیا ہے ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں ہو سکتا ہے یہ عمر درویج کو قتل کر دیں ہم تو نکل جائیں گے تم ان کے ہاتھ آگئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے میں نہیں جاؤں گی آشی نے مسکرا کر کہا مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں کیا تم پاگل ہو گئی ہو میں پاگل تھی آشی نے کہا اب دماغ درست ہو گیا ہے اب وہاں جاؤں گی جہاں عمر درویج کہے گا باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے تور کا جلوہ نظر آتا تھا وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی علی بن سفیان کے چھاپاماروں نے لوگوں میں سے تین آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتا نہ چل سکا ان کے پہلووں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا عمر درویش ابھی وہیں کھڑا تھا قیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوسی آشی کو بچانے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر آشی جانے سے انکار کر رہی تھی وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں آشی نے کہا تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی باہر غلغ بارہ بڑھتا جا رہا تھا اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور آشی کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے آشی نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراں نکالی جا سکتی تھی عمر درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے آشی نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اسے ایک عورت للکارے وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑ بڑھ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے اسے قتل کر دینا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ آشی تیغزنی کی سوج بوجھ رکھتی ہے یا نہیں وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا آشی نے اس کے خنجر پر تلوار ماری خنجر اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا لیکن قیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا اس نے خنجر اٹھا لیا آشی نے اس پر تلوار کا وار کیا وہ تجربے کار تیغزن تھا وار بچا گیا آشی نے کہا میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغزنی سکھائی ہے اس نے آشی کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور آشی کے سملنے تک اس کے اوپر آ گیا اس نے آشی کی کلائی پکڑ لی اور بولا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا آشی خوش میں آؤ آشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا اب تلوار کی نوک اس کی شہرک پر تھی آشی نے کہا میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں اس نے نوک اس آدمی کی شہرک میں دبائی اور بولی بیٹھ جاؤ ہاتھ پیچھے کر لو میری طاقت میرا ایمان ہے میں اب کھلونا نہیں باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے چار پانچ چھاپا ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اسے انہوں نے مجرم کی حیثیت سے ہراست میں نہیں لیا تھا بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا خطرہ یہ تھا کہ جو سودانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جو ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے عمر درویش نے ایک چھاپا مار سے کہا خیمے میں لڑکی ہے اسے بھی ساتھ لے چلنا وہ مسلمان ہے خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا آشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا اس آدمی کو پکڑ لیا گیا عمر درویش سے علی بن سفیان نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شولہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ جو اس شعبدہ بازی کے جھانسے میں آگئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے عمر درویش نے کہا اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے اس علاقے میں سودانیوں کی بہت سے جاسوس ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہخانے میں ڈال کر اسے عذیت رسانی سے مار دیا جائے گا میں سودانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سودانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو در پردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ میں بھی اطلاع بھیجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سے سودانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے اردگرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی اس نے آشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا میں بہت پریشان ہوں ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں ہر لمحہ سودانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا لمبی باتیں بعد میں سناؤں گا میں اسحاق کو آزاد کرانا چاہتا ہوں مجھے دو بہت ہی دلیر اور عقل مند چھاپا مار دے دیں اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے علی بن سفیان نے اس کی سکیم پر غور کیا کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ دو چھاپا ماروں اور آشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کر آئے علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ تور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی عمر درویش دو چھاپا مار اور آشی اسی وقت بھوڑوں پر روانہ ہو گئے وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چعمگوئیاں کر رہے تھے علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا اگر تم تور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد خدا نے نہ کسی کو کبھی جلوہ یا موجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا اس آدمی کو تمہارے عقید خراب کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سودان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے اب سودانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لئے یہ حربہ استعمال کیا ہے غیور مسلمانوں دشمن جب اس قسم کے اوچے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے تم حق پر ہو یہ خطہ تمہارا ہے یہاں اسلام کی حکومت ہوگی کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں آج تمہیں تور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں کل تمہیں سلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تمہیں بے حیائی پیدا کی جائے گی تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا پھر تم محسوس بھی نہیں کروگے کہ تم عزت غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو تم کفار کے غلام ہوگے سودان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اسلام کا دشمن اور سلیبیوں کا دوست ہے کیا تم پسند کروگے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کے بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پیئے اور بدکاری کریں کیا تم پسند کروگے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں رب کعبہ کی قسم ہم ایسا نہیں چاہتے ایک آواز آئی اسے ہمارے سامنے لاؤو جو اپنے آپ کو خدا کا الچی کہتا ہے وہ بے قصور ہے علی بن سفیان نے کہا وہ تم میں سے ہی ہے وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکلی کر رہے ہیں ابھی تم میری باتیں سنو تم مسلمان ہو خدا نے تمہیں برطری اور فوقیت عطا فرمائی ہے کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں تم کون ہو کسی نے بلند آواز سے کہا تمہاری باتوں میں دانائی ہے کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں علی بن سفیان نے کہا خیمے میں سے وہ ایک برطن اٹھا لیا جس میں تیل کی قسم کا آتیش گیر سیال تھا اس نے یہ تیل اپنے کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا اس پر پانی ڈالا مشل اٹھا کر اس کا شولہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شولہ بن گیا اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے علی بن سفیان نے کہا اس نے کسی کو آواز دے کر کہا انہیں سامنے لاؤو لوگوں کے حجوم میں سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے جو عمر درویش کے سوانگ میں شامل ہوتے تھے انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا اچانک شور اٹھا گھوڑا دھونے کی آوازیں سنائی دیں کسی نے بلند آواز سے کہا ایک بھاگ گیا ایک جاسوس نکل گیا دوسروں کو سامنے لائے گیا مشل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو بکھائے گئے یہ مسلمان ہیں علی بن سفیان نے کہا اسی علاقے کے رہنے والے ہیں یہ ایمان فروش ہیں علی بن سفیان نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں انہیں ختل کر دو کئی آوازیں اٹھیں سنسار کر دو لوگ اس کی طرف بڑھے مشلوں کی روشنی میں تلواریں چمکیں رک جاؤ علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا خدا کا خانون اپنے ہاتھ میں نہ لو ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور دو کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا اس وقت عمر درویش آشی اور دو چھاپا مار دور نکل گئے تھے وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے دوستوں عمر درویش نے دورتے گھوڑے سے کہا ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے آشی اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بڑھ جانا سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہن جائے جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی ہراست سے بھاگا تھا وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعاقب کا ڈر تھا وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے ہوئے بہت دور کا چکر کٹا اتنے وقت میں عمر درویش بہت دور نکل گیا تھا جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ عمر درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے اسے عمر درویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر درویش کو ایک بار پھر قائد خانے میں بند ہونا تھا عمر درویش اس سے پہلے پہنچ کر سودانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا عاشقو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے علی بن سفیان آگے آگے تھا پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے دو جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا انہیں مشعلیں اوپر آتی نظر آ رہی تھی ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے ہمارے ساتھ چلو رسیوں سے بندے ہوئے ایک آدمی نے کہا جو مانگو گے ملے گا ہمیں چھوڑ دو کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو اسے جواب ملا دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو وہ آ رہے ہیں دوسرے قیدی نے کہا وہ ہمیں سنسار کر دیں گے یہ بڑی عذیتناک موت ہوگی کہو کیا لیتے ہو ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں سونا دیں گے جون جون مشعلیں اوپر آ رہی تھی دونوں قیدیوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی ایک نے کہا تمہارے پاس کلواریں ہیں ان سے ہماری گردنیں کٹ دو ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو مشعلیں ان کے سر پر آ رکی علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا لوگ دو آدمیوں کو رسیوں میں بندہ دیکھ کر حیران ہونے لگے یہ ہیں تور کا جلوہ دکھانے والے علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا اور زمین پر دیکھا وہاں آتشگیر سیال گرا ہوا تھا ذرا پرے برتن پڑا تھا اس نے کہا اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑوں پر ڈال کر دکھایا تھا یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے میں نے چار آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیئے تھے عمر درویش کی مشعل کے اشارے پر ان لوگوں نے اس دیئے سے اس تیل کو آگ لگانی تھی اور یہ تور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا یہ تین تھے ایک آدمی نے کہا تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے علی بن سفیان نے مشعل کا شولہ تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا شولہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا علی بن سفیان نے کہا کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ قدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا اس نے ان دو آدمیوں سے جو رسیوں سے بندے ہوئے تھے پوچھا کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں مجھے بخش دو ایک نے خوفزدہ آواز میں کہا تم نے جو کہا سچ کہا ہے کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو ہاں دونوں نے سر ہلائے کیا تمہیں سلیویوں اور سوڑانی کفار نے اس کام کی ترویت نہیں دی انہوں نے ہی دی ہے اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام لے لیتے ہو ہاں ایک نے جواب دیا ہم اس کا انعام لیتے ہیں ہمیں بخش دو دوسرے نے کہا ہم اپنی قوم کے لیے جانے قربان کر دیں گے پیچھے سے ایک جوشل مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے دو وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑیں اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا خدا کی خسم یہ شخص قاتل نہیں ہے امام نے کہا یہ قتل جائز تھا ایک شور اٹھا عمر درویش نے سہر کے آغاز میں گھوڑے روکے چھپا ماروں اور آشی سے کہا ذرا آرام کر لیں گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا دار الحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدھی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش آگے آگے جا رہا ہے وہ لیٹا اور سو گیا صبح تلو ہوتے ہی عمر درویش نے اپنے خافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا وہ فوجی تھا چھپا مار بھی سختیاں برداشت کرنے کے عادی تھے آشی لڑکی تھی جو محلات میں رہنے کی عادی تھی اسے ٹریننگ تو ملی تھی لیکن اس کی زندگی عائش و عشرت میں گزر رہی تھی آشی عمر درویش نے اسے دورتے گھوڑے سے کہا تمہارا چہرہ اتر گیا ہے تم شبیداری کی بھی عادی نہیں میرے گھوڑے پر آ جاؤ آشی مسکرائی مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی عمر درویش نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ دے آشی نے انکار میں سر ہلایا گھوڑے دوڑے جا رہے تھے کچھ دور آگے جا کر ایک چھپا مار نے عمر درویش سے کہا لڑکی اونگ رہی ہے گر پڑے گی عمر درویش نے اپنا گھوڑا آشی کے قریب کیا اور باگیں کھینچ لیں آشی بیدار ہو گئی عمر درویش نے اسے کہا کہ وہ اس کے آگے سوار ہو جائے میں سہارہ لینا نہیں چاہتی آشی نے کہا سہارہ دوں گی مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے مجھے اپنے ماں باپ کے قتل کا اور اپنی اسمت کا انتقام لینا ہے میں جابنے کی کوشش کر رہی ہوں گھوڑے چلے بہت آگے جا کر آشی نین پر قابو نہ پا سکی عمر درویش اس کے قریب تھا اگر وہ دیکھ نہ لیتا تو آشی گیر پڑتی اس نے گھوڑے روک کر آشی سے کوئی بات کیے بغیر اسے کمر سے پکڑا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا ایک چھاپا مار نے آشی کے گھوڑے کی باگیں اپنے ذین کے ساتھ بانگ لی اور گھوڑے دوڑ پڑے آشی نے سر عمر درویش کے سینے پر پھینک دیا اور گہری نین سو گئی اس کے کھلے بال عمر درویش کے چہرے پر پڑھنے لگے ایسے ملائم اور رشم بالوں کے لمس سے وہ آشنا نہیں تھا مگر ان بالوں نے اس پر وہ اثر نہ کیا جو ایک جوان مرد پر ہونا چاہیے تھا اسے آشی کی باتیں یاد آنے لگیں تمہاری آغوش میں مجھے اپنے باپ کی آغوش کا سرور آیا تھا آشی نے اسے اسی سہرہ میں چند راتیں پہلے کہا تھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے بھی ماں باپ تھے تم نے میرا ماضی میرے آگے رکھ دیا پھر عمر درویش کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہوا کے زناٹوں سے اسے آشی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں مجھے اپنے سینے اور اپنے بازون کی پناہ میں لے رکھو میں مسلمان کی بچی ہوں مجھے سلیویوں کے حوالے نہ کر دینا خون خون مجھے خون نظر آ رہا ہے یہ میرے باپ کا خون ہے یہ میری ماں کا خون ہے دونوں خون مل کر بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گئے ہیں عمر درویش تمہاری رگوں میں حاشم درویش کا خون در رہا ہے تمہیں اس لہو کا خراج وصول کرنا ہے جو بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گیا تھا تمہیں فلسطین کی آبرو پکار رہی ہے قبل اول کو دل سے اتار نہ دینا حاشم کے بیٹے چھاپا ماروں نے دیکھا کہ عمر درویش نے گھوڑے کو ایل لگا دی چھاپا ماروں کو بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کرنی پڑی آشی کے بال اور زیادہ بکھر کر ہوا کے زناٹوں سے اس کے چہرے پر اننے لگے عمر درویش ایک چھاپا مار نے گھوڑا اس کے قریب کر کے کہا گھوڑے کسی چوکی سے بدلنے کی تو امید نہیں گھوڑے کو اس طرح نہ مارو ذرا آہستہ ذرا آہستہ عمر درویش نے چھاپا مار کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا کم کر دی اور بولا خدا ازالجلال ہمارے ساتھ ہے گھوڑے تھکیں گے نہیں اس کی آواز سے آشی کی آنکھ کھل گئی اس نے گھبرا کر پوچھا میں کتنی دیر سوئی رہی میرا گھوڑا کہاں ہے تم تو سو گئی تھی عمر درویش نے کہا لیکن میرے ایمان کی جو رگ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی ہے اٹھو اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ ہم شام تک منزل پر پہنچ جائیں گے علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمین دوز سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپردیے کام کیا کہ تمام علاقے میں پھیل کر عمر درویش یہ شعبدہ بازیوں کی حقیقت بتا دیں اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لیں یہ علاقہ بہرحال سودان کا تھا جہاں مسلمانوں کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں تھی سودانی فوج حملہ کرنے کا حق رکھتی تھی مسلمانوں نے اپنے علاقے میں اپنا قانون رائج کر رکھا تھا انہوں نے جن جاسوسوں کو بھی رختار کیا تھا انہیں اپنے بنائے ہوئے قیدقانے میں ڈال دیا گیا تھا انہیں سزا دینی تھی جو سودانی قانون کے مطابق جرم تھا ان مجرموں نے جو کچھ کیا سودانی حکومت کی بہتری کے لیے کیا تھا علی بن سفیان نے خطرہ مول لے لیا تھا اس نے چھپا ماروں کی دو پارٹیاں تیار کر لی قیدقانے میں اسحاق کو ایک اچھے کمرے میں رکھا گیا تھا اسے نہایت اچھا کھانا بائزت طریقے سے دیا جاتا تھا وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے عمر درویش اسے اپنی پوری سکیم بتا کر گیا تھا اسحاق تنہائی میں بیٹھا اسی کے مطالق سوچتا رہا تھا اسے دو خطرے نظر آ رہے تھے ایک یہ کہ عمر درویش نے قیدقانے کی عذیتوں سے تنگ آ کر سودانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہوگا دوسرا خطرہ یہ کہ عمر درویش کہیں اپنے ہی منصوبے کی نظر نہ ہو گیا ہو اسحاق اپنے فرار کے مطالق بھی سوچتا رہتا تھا لیکن اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی سودانیوں کے لیے وہ قیمتی قیدی تھا جس پر انہوں نے اضافی پہرے لگا رکھے تھے جب سے عمر درویش اس سے الگ ہوا تھا اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سودان کا وفادار بنائے سودانی سالار جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا سورج غروب ہو چکا تھا چار گھوڑے سودان کی دارالحکومت میں داخل ہوئے اور سیدھے فوج کے مرکز کے سامنے جا رکے عمر درویش کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کسے ملنا ہے اسے ذہنی تخریب کاری کی تربیت یہی سے ملی تھی اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو اس سودانی سالار کا نام بتایا جس نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا اسے فوراں سالار کے گھر پہنچا دیا گیا ناکام لوٹے ہو یا کوئی اچھی خبر لائے ہو سودانی سالار نے اسے دیکھتے ہی کہا اچھی خبر اسے سنے عمر درویش نے آشی کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ مجھ پر شاید اعتبار نہ کریں آشی تھکن سے چور پلم پر گر پڑی وہ مسکرا رہی تھی اس نے عمر درویش سے کہا انہیں ساری بات خود ہی بتاؤ اور ذرا جلدی کرو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہماری مہم اتنی جلدی کامیاب ہوئی ہے کہ جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی عمر درویش نے کہا اور پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے کس طرح پانی کو آگ لگائی اور تور کے جلوے دکھائے اور اس کے بولنے کا جو انداز تھا اس نے مجھے تو حیران ہی کر دیا تھا آشی نے عمر درویش کے متعلق کہا لوگ اس کے شعبدوں سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اس کی زبان سے کیا آپ کو ابھی تک کوئی بتانے نہیں آیا کہ وہاں ہم نے کس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے عمر درویش نے پوچھا کوئی بھی نہیں آیا سوڈانی سالار نے کہا میں تم دونوں کے متعلق پریشان تھا عمر درویش کو یہ سن کر اتمنان ہوا کہ یہاں ابھی تک کوئی جاسوس نہیں پہنچا جاسوس جو مسلمانوں کے ہراست سے فرار ہو کر آ رہا تھا ابھی دور تھا اس کی رفتار وہ نہیں تھی جو عمر درویش کی تھی اس رفتار سے اسے صبح کے وقت پہنچنا تھا عمر درویش کا دھوکہ اسی جاسوس کی غیر حاضری میں ہی چل سکتا تھا اس کے پہنچتے ہی اصل صورتحال کو بینقاب ہونا اور عمر درویش کو قید قانے میں بند ہونا تھا اب مجھے اسحاق کی ضرورت ہے عمر درویش نے کہا میں آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے ذہن صاف کر چکا ہوں میں نے انہیں اس پر آمدہ کر لیا ہے کہ وہ سودان کے وفادار بجائیں میں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاق نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی فیرونوں کا جانشین ہے اب مسلمانوں کا اپنا کوئی قائد کہہ دے کہ ہمیں سودان کا وفادار ہونا چاہیے اس علاقے کی تمام تر آبادی آپ کی ہوگی میں نے وہاں معلوم کیا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ قائد اسحاق کے سیوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اسے وہاں کے مسلمان پیر اور پیغمبر مانتے ہیں مگر اسحاق سے منوائے گا کون سودانی سالار نے کہا میں اسے اس خطے کی امارت کے لالج دے چکا ہوں اسے ایسی ایسی عذیتیں دی ہیں جو گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا آشی بھی ناکام ہو چکی ہے اب مجھے کوشش کرنے دیں عمر درویش نے کہا اسے قائد کانے سے نکال کر اسی کمرے میں پھیج دیں جہاں آپ نے اسے ایک بار رکھا تھا اور مجھے بھی رکھا تھا آپ اس کے دشمن ہیں میں اس کا ساتھی ہوں کیا وہاں آشی کو ایک بار پھر آزماؤگے سودانی سالار نے پوچھا نہیں عمر درویش نے جواب دیا میں اب اپنی زبان کا جادو آزماؤں گا اسے اگر ابھی اس کے کمرے میں لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ صبح تک میں اسے اپنے جال میں پھانس لوں گا میرے پاس زیادہ وقت نہیں اس علاقے سے میری غیر حاضری لمبی ہونی نہیں چاہیے آپ جانتے ہیں کہ وہاں مصری جاسوس بھی ہیں میں نے وہاں جو جادو چلایا ہے اسے مصری جاسوس میری غیر حاضری میں بیکار کر سکتے ہیں سودانی سالار نے ان دو چھاپا ماروں کے متعلق پوچھا جو عمر درویش کے ساتھ تھے اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں اور یہ کہ اس کے ساتھ رضا کارانہ طور پر آئے ہیں وہ ایک امارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لائیا گیا سالار خود اسحاق کو خیدقانے میں سے لانے کے لئے گیا تھا اس نے اسحاق سے کہا تھا میں تمہاری قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں تمہارا ایک دوست عمر درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہوں مجھے خیدقانے سے زیادہ غلیز اور جہنمی ماحول اور تمہاری محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتے اسحاق نے کہا مجھے تحقانے میں لے چلو یا بالا خانے میں میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا سودانی سالار ہس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمر درویش اس کے انتظار میں موجود تھا سودانی سالار بھی کمرے میں رہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے اسحاق نے عمر درویش سے کہا تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قیدقانے سے باہر گھوم پر رہے ہو مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو عمر درویش نے کہا ذرا مجھے محلت دو ذرا سی تیر کے لئے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو تحمل اور اتمناد سے میری بات سنو سودانی سالار پاس کھڑا تھا وہ خطرہ مل نہیں لینا چاہتا تھا اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمر درویش بھی قیدی تھا یہ عمر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قائد کانے کا کمرہ نہیں تھا اس نے چار سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا دو کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور دو بچھلے دروازے کے سامنے برچیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیروں کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے مگر سالار وہاں سے ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا اس کی موجودگی میں عمر درویش اس حق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے عاشق وہ سودانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی امارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا وہ سودانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا سودانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا عمر درویش کے دونوں چھاپامار اسی امارت کے ایک برامدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر بعد آشی باہر آئی وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی اس کا خسن نکھر آیا تھا چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی وہ چھاپاماروں کے پاس جارو کی سالار چلا گیا ہے آشی نے ان سے پوچھا نہیں ایک چھاپامار نے جواب دیا وہ اندر ہے اسے چلے جانا چاہیے آشی نے کہا اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی سودانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہوتوں پر وہی مسکراہت آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہوتوں پر آشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے آشی تہلتے تہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا عمر درویش کو موقع مل گیا اس نے آشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو اسحاق بھائی عمر درویش نے پوچھا کیا ہم سودان کے بیٹے نہیں ہیں میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں اسحاق نے جواب دیا اور میں اب بھی مصری فوج کا کمانڈر اور سلطان سلاخدین کا وفادار ہوں اگر سودان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کی دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا عمر درویش میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا آشی نے پیچھے سے سودانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور موں اس کے کان سے لگا کر کہا چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے سودانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو آشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے آشی مسکرا رہی تھی اس نے مخمور اور تشنا لہجے میں کہا میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں میں تو شراب کی بو کو بھی ترز گئی ہوں اوہ سودانی سالار نے چونک کر کہا میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا میں کسی سے کہہ دیتا ہوں تم اسی کمرے میں چلو اوہ آشی نے کہا اکیلے کیا خاک مزہ آئے گا آپ بھی چلیے یہاں کوئی خطرہ نہیں دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں کچھ دیر بعد یہیں آ جانا آشی اس فن کی استاد تھی بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نچانے کی تربیت دی گئی تھی اس نے یہی فن اپنے آقاؤں اور استادوں کے خلاف آزمانہ شروع کر دیا سودانی سالار اس کی مسکراہت کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور آشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا آشی نے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑھے سالار پر جوان لڑکی کا تلس متاری ہو گیا اتنے میں شراب آ گئی آشی نے سالار کو جام پے جام پلانا شروع کر دیئے نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے عمر درویش نے اسحاق سے کہا میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ اور ہر پہلو سے اصلی شکل میں آ گیا ہے تمہاری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا دو چھاپا مار ساتھ لائیا ہوں دو سنتری ادھر کھڑے ہیں دو ادھر ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے چار گھوڑے تیار ہیں چار گھوڑے سنتریوں کے تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تاکب کر سکیں اپنے ہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں ایک آدمی بہت ہی دانشمند معلوم ہوتا ہے اس نے اپنا نام نہیں بتایا قاہرہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے سالار کو لڑکی لے گئی ہے میں ذرا باہر کا جائزہ لے لوں لڑکی کو بھی ساتھ لے جانا ہے کیوں اسحاق نے پوچھا اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے باہر چل کر بتاؤں گا عمر درویش نے کہا یہ کوئی ایسا و ایسا تعلق نہیں لڑکی مسلمان ہے عمر درویش باہر نکلا سنتریوں نے اسے سودانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اس لئے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا وہ اپنے چھاپا ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سمالنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا سا کھولا سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے اس نے جھوم کر پوچھا کون ہے میں دیکھتی ہوں آشی نے کہا ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا سالار نے بازو پھیلا کر لڑ کھڑا تھی آواز میں کہا تم بھی آؤ نشے کو دگنا کر دو آشی باہر نکل آئی اور آواز پائدہ کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا عمر درویش اور آشی نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف گئے سودانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا عمر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا دونوں اندر چلو اور قیدی کو قیدقانے میں لے جاؤ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا دونوں سنتری اکھٹے اندر گئے ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا دونوں چھاپا مار بائک وقت ان پر جھپتے دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپا مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئی چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک نائیوے سالار کو صحیح ریپورٹ دے رہا تھا عمر درویش نے اسحاق سے کہا فوراں نکلو باہر چار گھوڑے عمر درویش کے کھڑے تھے اور چار سنتریوں کے دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا شہر گہری نیند سویا ہوا تھا فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراں ایڑ نہ لگائی آشی بھی ان کے ساتھ تھی سوڈانی جاسوس نے اپنے ریپورٹ دی تو نائیوے سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے پانچ گھوڑ سوار جاتے دیکھے ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا نائیوے سالار نے اس برامدے میں جا کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں کون بہبہ کر ہر طرف پھائے گیا تھا نائیوے سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا ادھر دو سنتری آرام سے کھڑے تھے بھاگ دور شروع ہو گئی ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا ناشے میں بدمست آشی کو پکر رہا تھا نائیوے سالار نے اسے بلایا اور اٹھایا آشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی اسے جب بتایا گیا کہ دو سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا اس وقت عمر درویش اسحاق دو چھاپا مار اور آشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے تاقب بیکار تھا صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمر درویش اپنے قابلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا علی بن سفیان ان کے انتظار میں بیتاب ہو رہا تھا ضرورت یہ تھی کہ اسحاق اور عمر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں ہمایا پھر آیا جائے تاکہ جن لوگوں نے سودانیوں کی شعبد آبازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لئے مقرر کر دیا گیا تاکہ سودانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپا مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سودانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں اس طرح عمر درویش علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ معارکہ جیت لیا جو کمانڈروں بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل ہو کر لڑا گیا تھا یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا اس وقت جب سودانی مسلمانوں نے یہ ماری کا جیت لیا تھا سلطان ایوبی مسلمان عمرہ دمشتگین سیف الدین اور الملک السالح کی متحدہ اپواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعقب میں جا رہا تھا راستے میں اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے بڑے قیلوں پر خبزہ کر لیا تھا وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور الملک السالح کی فوج کا مرکز تھا سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش اش کر اٹھا تھا محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی سنائی جا چکی ہیں سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تہاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں اور سلطان ایوبی نے تاقب جاری رکھا اس کی زیادہ طرف توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ وہ بہدوری سے لڑنے والی فوج تھی یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہا تھا اس نے تاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلووں پر بھیج دیے حلب کی فوج افرا تفریق عالم میں حلب پوجا رہی تھی آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے حلب کی فوج رک گئی اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا رسد اور خوراک کی بھی کمی تھی یہ فوج رکھی تو پہلووں پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شبخون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے حلب والوں ہتھیار ڈال دو سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا اسے اطلاعیں مل رہی تھی کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے اس نے کہا اگر یہ فوج سلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی مرنے کے بعد میری روح بھی بیچین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے دوسرے دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی اس نے دو گھوڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کمانڈر تھے قریب آ کر گھوڑے رک گئے ایک کمانڈر نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا حلب کے حاکم الملک السالح نے سلح کا پیغام بھیجا ہے یہ دو ایلچی جنگ بندی اور سلح کا پیغام لائے ہیں ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا الملک السالح سے کہنا سلاہ الدین ایوبی نے جب جن سے پہلے سلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فیرونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا آج خدای زوجل نے مجھے یہ طاقت پخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں لیکن میرے دشمن تم نہیں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے سلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا اور تم سلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا دعا کر کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مضاہمت نہ کرے ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا صیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا اور مشتگین نے اپنے قلعہ ہرن میں جانے کے بجائے حلب کا رخ کیا سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترقمان کو عرضی قیام بنا لیا ایک روز حلب کا ایک قاسد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا کیونکہ یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سلطان ایوبی کے نام تھا الملک الصالح نے سلطان ایوبی کو لکھا تھا آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی ہے بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے لیکن میرے لئے اور کوئی راستہ نہ تھا میری فوج اس کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی میرے سپاہی تھکے ہوئے ڈرے ہوئے اور زخمی تھے میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکالا جائے میں نے یہی بہتر جانا اور صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا محترم غازی صیف الدین آپ مطمئن رہیں میں نے وقت حاصل کرنے کے لئے صلح کی ہے ورنہ میرے پاس آج ایک بھی سپاہی نہ ہوتا میں اب حلب میں اپنے فوج کی تنظیم نو کرا رہا ہوں نئی بھرتی شروع کرا دی ہے میں نے صلاح الدین ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج حلب میں آئے گی تو ہماری فوج مضاہمت نہیں کرے گی لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مضاہمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی آپ اپنی فوج کو اسر نو تیار کر لیں ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا موریخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک السالح نے سلطان ایوبی کو صلاح کا دھوکہ دیا تھا اور اس پر بھی کہ الملک السالح نے صیف الدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا تھا وہ غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا یا یہ قاسد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا یورپی موریخوں نے لکھا ہے کہ یہ قاسد کی غلطی تھی دو نے لکھا ہے کہ پیغام سر مبہر کیا گیا تو باہر غلطی سے سلطان ایوبی کا نام لکھ دیا گیا تھا مسلمان موریخ جن میں سراج الدین خاص دور پر خابل ذکر ہے لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوس ایسا باکمال تھا کہ الملک السالح کا قاسد اس کا جاسوس تھا وہ الملک السالح کا اتنا اہم پیغام سلطان ایوبی کے پاس لے آیا قاضی بہاودین شداد نے اپنی آدداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو اس قدر پریشان کیا کہ کئی گھنٹے اس نے کسی سے بات بھی نہ کی خیمے میں اکیلا پڑا رہا البتہ اسے یہ خوشی ضرور ہوئی کہ اسے دشمن کے ازائم کا علم ہو گیا اس نے حکم دیا کہ الجزیرہ دیار اور بقر سے فوراں لوگوں کو بھرتی کیا جائے اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خون ریز جنگ کی